اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے ہی فضو ایمان میں رکھے میں آپ کو اپنے چینل بیوٹی وی زینی میں ویلکم کہتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ دیسی ٹوٹ کے کلر کو وائٹ کرنے کے لیے جو تو آپ میک اپ کر کے بھی بہت پیارے لکھنے رکھتے ہیں مگر کی جو نیچرل انگریڈینٹ سے ہوم ریمیڈیز بنائی جاتی ہیں ان سے آپ کے فیس پہ بہت زیادہ کلو آتا ہے اور نیچرل کلو آتا ہے آئیے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ آپ نے لینا ہے ہاف لیمن کا پانی اور اس میں مکس کرنی ہے حلدی اس کو مکس کر کے پیسٹ بنا کے اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں دس منٹ لگا رہنے دیں پانچ منٹ آپ کلنزنگ کریں اور ٹھنڈے پانی سے واش کر لیں بہت جلد آپ کا کلر فیار ہوگا کچھ دہی لیں خالص دہی کو لے کے اپنے ہاتھ پہ مکس کر کے اچھی طرح سے اسے اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں پندرہ منٹ بہت واش کر لیں اس سے آپ کی سکن سوفٹ ہوگی ملک کچھا دودھ لیں اس سے اپنے فیس کی ڈیلی آپ کلنزنگ کریں گاجر کا جوز لیں گاجر آپ ویسے بھی کھائیں گاجر کا جوز ڈیلی ناشتیں ملیں اس سے آپ کے فیس پہ بہت زیادہ نکھار آئے گا اور آپ کی سکن کلو کرے گی آپ نے لینی ہے سرسوں کی کھل سرسوں کی کھل پنسار کی شوق سے ایزلی مل جاتی ہے اس میں آپ نے مکس کرنا ہے سنگتری کا پاورڈر اور ساتھ میں آپ نے لینا ہے لیمن کا پاورڈر ان کے چھلکوں کا پاورڈر ہوتا ہے یہ بھی پنسار سے مل جاتا ہے اچھی طرح سے اپٹن بنا کے رکھ لیں جب بھی آپ یوز کریں تو روز وارڈر اس میں ایڈ کریں اور اپنے پورے فیس پہ اس کو اپلائے کر لیں پندرہ سے بیس دن میں آپ کے چہرے کا ساملہ پن ختم ہو جائے گا ایک انڈہ لیں انڈے کا آپ نے سفید پارٹ لینا ہے اور اس میں آپ نے مکس کرنا ہے راؤ ملک دو سے تین چمچ اور ساتھ میں آپ نے مکس کرنا ہے ہنی یعنی کہ شہد ایک چمچ اسے صبح شام اپنے چہرے پہ لگائیں تو جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے کھینچ کے اپنے فیس پر سے اسے اتار دینا ہے بہت جلد جی آپ کا فلر فیر کرے گا اور آپ کے فیس پہ بننے والی رنکلز بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گی باجرے کاٹا لینا ہے آپ نے یہ بھی پنسار کی شاپ سے ایزلی مل جاتا ہے اور ساتھ میں آپ نے پانیر مکس کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے دونوں جیزے مکس ہو جائیں تو آپ نے اس میں ٹوماٹر کا جوس دو چمچ ایڈ کرنے ہیں جو اچھی طرح سے ملا کر آپ نے گناہ ہے اپنے فیس پہ بیس منٹ کے لئے اپلائے بیس منٹ کے بعد آپ ٹنڈے پانی سے واش کر لیں اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پہ ہونے والے ایکنی بھی رموو ہو جائیں گے آپ کی فریکلز بھی کافی حد تک اس سے رموو ہوگی اور آپ کا کلر بھی فیر ہوگا اور آپ کا فیس بہت زیادہ گلو کرے گا اور آپ کی رنکلز بھی کنٹرول ہوں گی ایک جائے کا چمچ آپ نے لینا ہے بیسن بیسن آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے راؤ ملک دو سے تین چمچ راؤ ملک میں اچھی طرح سے مکس کر کے پھر آپ نے اس میں دو سے تین جو کتری ہیں وہ لیمن جوز کے ایڈ کرنے ہیں ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر کے اس پہ کرنا ہے اپلائے تو آپ نے چار ہفتوں تک آپ کی رنگت اس سے بھی بہت زیادہ گوری ہوگی آپ لے لیں ایک مٹھی بر پودینے کی پتیاں پودینے تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو دو کپ پانی میں اچھی طرح سے پوائل کر لیں اس پانی کو آپ رکھ لیں اور نہار مو آپ ڈیلی اس پانی کو پیئیں تازہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں آپ بوٹل بنا کے بھی اس کی فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کا جوز پینا چاہیں وہ بھی پی سکتے ہیں گاجر چکندر اور لیمو کا راست نکال لیں ان کا راست نکال کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے اس کو ایک کپ یوز کرنے سے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ نکھار آئے گا آپ کی سکن گلو بھی کرے گی آپ کا جو کلر ہوگا وہ بھی سیفیر ہوگا تو آپ نے ڈیلی سے یوز کرنا ہے آپ نے لینا ہے پیسر میں ذرا سی خلدی مکس کریں اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ان کو پیس کی طرح اچھی طرح سے اس امیزے کو مکس کر لیں اور پھر کے امیز آپ نے پورے فیس پہ اپلائی کر لیں اس کو اپلائی کرنے کے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ اسے واش کر دیں بہت جلد آپ کی سکن پہ نکھار آ جائے گا اگر آپ کو میرے یہ بیوٹی ٹپس اچھے لگی ہوں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے پیل بٹن کو پریس بھی کرنا نہ بھول گے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو پر وقت مل سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ